لبائک 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 یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبائک یا رسول اللہ کے تمام اہد داران کار کنان تمام عاشقان رسول اور پوری امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو آج پھر ہر میدان میں اللہ رب العزت نے تحریک لبائک یا رسول اللہ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی اور جس طرح کہ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اور تین دن کے اندر اندر معاہدے پر عمل ہونا تھا پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ معاہدے سے یک سر بدل گئے نہ پرچوں کا اخراج ہوا نہ کل ادم ختم ہوئی اور نہ پارلیمنٹ میں اس پر بیس ہوئی سارے معاملات سے یک سر مکر گئے اور پھر ہمیں الٹا کہتے تھے کہ یہ لوگ قانون کو نہیں مانتے تو چھے ماہ ہم نے قانونی جنگ لڑی سب سے پہلے جو تین ماہ کی نظر بندی ہوئی کبلا قائد محترم کی تین رکنی بینچ نے اس کو خارج کیا پھر اس کے بعد جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب ان کے پاس دوبارہ جو دوسری نظر بندی کی گئی ان کے پاس گئی انہوں نے بھی اس کو کل ادم قرار دیا پھر جب اس کو کل ادم قرار دے دیا تو اس کے بعد بغیر یہ بتائے ہوئے کہ ہائی کوٹ نے اس کو کل ادم قرار دے دیا ہے حکومت اس کو لے کر سپریم کورٹ گئی وہاں سے ایک ماہ کی نظر بندی کے آڈر لیے تو آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کو بھی کل ادم قرار دے دیا پھر حکومت بدنیتی کرتے ہوئے اس کے بعد ایٹی سی کورٹ میں گئی تو ایٹی سی کورٹ میں بھی آڈر ہوا کہ ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے تو آج الحمدللہ تمام قانونی پراسس میں تحریک لبائک یا رسول اللہ سرخرو ہوئی اور قائد محترم کی رہائی کے آڈر ہوئے تو تمام آشکان رسول جلد از جلد مرکز جامع مسجد رحمت اللہ العالمین پہنچیں تاکہ قائد محترم کا عظیم استقبال کیا جا سکے اس میں میں ایک بات اور کرتا چلوں کہ اگر اب بھی قائد محترم کی رہائی میں کوئی روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی تو پھر تمام تر حالات کی ذمہ داری وہ حکومت پر ہوگی تاج دارِ ختمِ نبوت تاج دارِ ختمِ نبوت انصدبہ نبیت فقتلوہ فقتلوہ